امران یوسف ایڈلیز اب جان چکے ہیں بولٹنگ کے آغاز میں بڑی خبر یہ ہے کہ برطانوی عام اندخابات میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے ایکزیٹ پولز میں لیبر پارٹی آگے ہے ایکزیٹ پولز کی مطابق لیبر پارٹی کو چار سو دس اور کنزیبیٹر پارٹی کو ایک سو اکتیس نشستوں پر قامیابی کی توقع ہے لب ڈیم کو ایک سٹھ ریفارمز کو تیرہ ایس این پی کو دس جبکہ گرین پارٹی کو دو اور دیگر کو تئیس نشستیں ملنے کا امکان ہے ایکزیٹ پولز نے ممکنہ نتائج کی پیشگوئی کر دی ہے جبکہ کنزیبیٹیو کا چودہ سالہ دور ختم ہونے کا امکان ہے بیورو چیف یوکے حسیب ارسلان ہمارے سے موجود ہیں حسیب بتائیے کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے کیا تفصیلات ہیں یہ بالکل ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور کنزیبیٹیو پارٹی کی حکومت کے چودہ سال ان کا سورج تلو ہوتا نظر آ رہا ہے صبح سات بجے جو ووٹنگ شروع ہوئی جو رات دس بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی اور جیسے ووٹنگ مکمل ہوئی تو ایکزیٹ پولز ان کا آنے کا آغاز ہو گیا اور ایکزیٹ پولز کے مطابق لیور پارٹی تاریخی فتح کے قریب ترین نظر آ رہی ہے اور پچھلے تقریباً سو سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے پچھلے سو سال میں کسی بھی پارٹی نے اتنی بڑی مجورٹی نہیں حاصل کی جتنی بڑی مجورٹی جو ہے وہ لیور پارٹی حاصل کرنے جا رہی ہے ایکزیٹ پولز کے مطابق تقریباً چار سو دس سیٹیں جو ہے وہ لیور پارٹی نظر آ رہی ہے سب سے پہلا نتیجہ جو ہے برطانیہ کا وہ بھی اب سے کچھ سیکنڈ پہلے جو ہے آیا ہے سندر لینڈ سے سندر لینڈ سے لیور پارٹی کے امیدوار جو ہے ان کا اوفیشلی پہلا ریزلٹ جو ہے وہ آناؤنس کر دیا گیا ہے اور وہ کامیاب قرار پائے ہیں دوسری طرف بات کی جائے اگر کنزیورٹیو پارٹی کی تو حکومت سے نکلنے کے بعد صرف ایک سو تیس سیٹوں کے اوپر ان کے امیدواران جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک تاریخی ترین شکست جو ہوگی وہ دیکھنے میں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے نائجل فراج ہی تو وہ آٹھ الیکشنز لڑنے کے بعد پہلی دفعہ جو ہے ایم پی بنتے نظر آ رہے ہیں اور ایکزٹ پول کے مطابق جو ہے وہ اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں جو سیٹ ہے اس کو جیتنے میں کامیاب ہوں گے اگر بات کی جائے بریڈفرڈ کی جہاں سے پاکستانی نیاد عمران حسین اور ناز شاہ جو ہے اپنی سیٹوں کا دفاع کر رہے تھے اگزٹ پول کے مطابق ناز شاہ جو ہے وہ اپنی سیٹ ریٹین کرنے میں کامیاب ہوں گی اور اپنی سیٹ پر جو ہے وہ فاتح قرار پائیں گی سو اس طرح جو ہے بڑا تاریخی قسم کا الیکشن جو ہے وہ ہوا صرف تین ہفتے کا وقت دیا گیا بائیس مہی کے بعد پولنگ سے پہلے بڑی شورٹ سی کیمپین جو ہے امیدواروں نے کی اپنے الیکشنز کی لیکن اس میں سب سے بڑا جو ایک پہلو تھا سپیشلی مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ انہوں نے لیبر پارٹی سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں تاریخی ایک نمبر جو ہے امیدواروں کا دیکھنے میں ہے جس میں پاکستانی نیاد جو شہری ہیں انہوں نے سب سے بڑی تعداد میں اس دفاع الیکشن میں حصہ لیا کچھ ازاد امیدوار کے طور پر کچھ چھوٹی پارٹیوں سے اور کچھ مین سٹیم پارٹیوں سے جو پہلے سے اپنی سٹوں کا دفاع کر رہے تھے برطانوی اندخابات میں لیبر پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا امکان ہے کیر اسٹرام کا برطانیہ میں اگلا وزیراعظم بننے کا قوی امکان ہے جبکہ پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں کیر اسٹرام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے برطانوی اندخابات میں لیبر پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا امکان ہے کیر اسٹرامر کا برطانیہ کا اگلا وزیراعظم بننے کا قوی امکان بھی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں کیر اسٹرامر کا برطانیہ کا اگلا وزیراعظم بننے کا قوی امکان ہے برطانوی اندخابات میں لیبر پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا بھی امکان ہے پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں کیرس ٹرامر نے یہ کہا ہے برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کی بھاری اکسریت سے کامیابی کا امکان اور کیرس ٹرامر نے کہا ہے کہ پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں کیرس ٹرامر کا برطانیہ کا اگلا وزیراعظم بننے کا قوی امکان ہے برطانوی میڈیا کے جانب سے یہ تذیر کی گئی ہے برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کی بھاری اکسریت سے کامیابی کا امکان ہے اور برطانوی میڈیا کے مطابق کیرسٹرامر کا برطانیہ کا اگلا وزیراعظم بننے کا بھی قوی امکان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کے بھاری اکسریت سے کامیابی کا امکان ہے کیئر سٹرامر کا برطانیہ کا اگلا وزیراعظم بننے کا قوی امکان ہے پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے نتائج کل سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور برطانوی اندخابات میں لیبر پارٹی کے بھاری اکسریت سے کامیابی کا بھی امکان ہے پارٹی کے لیے مہم چلانے والوں اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں کیئر سٹرامر دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کا ملک بھر میں ہرتال کا اعلان صبح چھ بجے سے ملک بھر کے پیٹرل پمس بند کر دیں گے ڈیلرز اسوسییشن ہرتال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ڈیلرز اسوسییشن کی طانب سے کہا ہے وزیر خدانہ چیئرمین ایف پی آر چیئرمین اوگرا سے مذاقرات کامیاب نہ ہو سکے ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ پٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کا ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کر دیا گیا ہے کراچی سے شہباز خان ہمارے سے موجود ہیں شہباز اپ ڈیٹ کیجئے گا چھ بچوں کے ہیں اور اعلان کیا گیا تھا کہ پیٹرل پمپس بند کر دیے جائیں گے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ وہاں کراچی میں جو بالکل پیٹرولیم ڈیلر اسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے اور اسوسیشن کے علامے کے مطابق آج صبح چھے وزے سے کراچی سمیت ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند کر دیے جائیں گے لیکن کراچی کے شہرہ فیصل شہرہ پاکستان نازوہ آباد گلشن اقبال لانڈی کرنگی ملیر سمیت بیشتر علاقوں میں پچیس فیصد سزائیت پیٹرول پمپ اب سے ہی بند ہونا شروع ہو گیا اس کی بڑی وجہ جو بتائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ ان پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول پمپ پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ پیٹرول پمپس کو وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ بند کرنا پڑا لیکن ابھی بھی بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں کے پیشتر پیٹرول پمپس اب بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پیٹرول کی فراہمی جاری ہے بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ روک کر رہے ہیں ایسے پیٹرول پمپس کا جو کہ کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنی موڈر سیکلوں اور گاڑیوں میں جو ہے وہ پیٹول بھرواتے ہوئے ہمیں مصروف نظر آتے ہیں ان کی کوشش شہریوں کی کہ زیادہ سے زیادہ پیٹول اپنی گاڑیوں اور اپنی موڈر سیکلوں میں بھروائیں تاکہ آئندہ ان کو کسی بھی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے جو علاقوں میں جن علاقوں میں پیٹول بند ہو گئے ہیں وہاں کے شہری کافی جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ روک کر رہے ہیں جہاں سے ان کو پیٹول جو ہے وہ محصر آ سکے کافی بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کیا پہ پریشان بھی نہ ترہی ان کا کہنا ہے کہ پیٹول اسوسیشن کے جانب سے اچانک جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا جس کی وجہ سے عوام کو جو ہے وہ خامیازہ بغتنا پڑا انہوں نے حکومت سے حقیل کیا عوام نے کہ فائی تو اور پہ اس مسئلے کو حل کر کے عوام کو جو ہے وہ ریلی فرام کیا جائے جی شباز خان کراچی سے ہمارے سے موجود تھے اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ چھے بجے جو ہے وہ ارتال کا اعلان کیا گیا کچھ ہی دیر باقی ہے پیٹرل پمپس بند کر دیا جائیں گے بہت شکریہ شباز خان پیٹولیم اسنوات ملک بھر میں دستیاب رہیں گی پیٹولیم دیویشن اور اوگرا کا یہ دعویٰ ہے آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو پیٹولیم اسنوات کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ملک میں پیٹولیم اسنوات کی وافر مقدار موجود ہے آپ کو بتائیں کہ پیٹولیم اسنوات ملک بھر میں دستیاب رہیں گی پیٹولیم دیویشن اور اوگرا کا یہ دعویٰ ہے آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو پیٹولیم اسنوات کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ملک میں پیٹولیم اسنوات کی وافر مقدار موجود ہے پیٹولیم اسنوات ملک بھر میں دستیاب رہیں گی پٹولیم دویین اور اوگرہ کا دعویٰ آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو پٹولیم اسنوات کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ملک میں پٹولیم اسنوات کی وافر مقدار موجود ہے دستیاب ہوگا پٹولیم اسنوات ملک پھر میں دستیاب رہے گی پٹولیم دویین اور اوگرہ کا یہ دعویٰ آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی چھے سے گیارہ محرم تک سوشل میڈیا پابندی لگانے کی سفارشات سوشل میڈیا ایپس پر پابندی کے لیے وفاقی سیکٹری داخلہ کو مراسلہ بجوا دیا گیا سیکیورٹی انتظامات کے لیے فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام یوٹیوب کو بند کرنے کی درخواست وٹس ایپ کو بھی سیکیورٹی انتظامات کے لیے بند رکھا جائے گا سوشل میڈیا ایپس بند کرنے کی منظوری سٹرینڈنگ کمیٹی نے دی ہے مراسلے قیمت مراسلے پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد مر محکمہ داخلہ نے بیجا ہے پابندی کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی چھے سے گیارہ محرم تک سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی سفارشات سوشل میڈیا ایپس پر پابندی کے لیے وفاقی سیکٹری داخلہ کو مراسلہ بجوا دیا گیا